ایران نے بیتے منگلوار کو پاکستان کی سیما کے اندر چھپے آتنکی سنگٹھن پر حملہ کیا اس حملے میں پاکستان کے تین ناغرک گھائل ہوئے اور دو بچوں کی موت ہو گئی ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے آتنکیوں کو نشانہ بنایا گوھر طلب ہے کہ منگلوار کو ایرانی ریولیوشنری گارڈ کور نے پاکستان کے اندر سکریہ چرمپنتھی سمو جائش الادل سے جڑے دو ٹھکانوں پر حملے کیے تھے اس حملے کی جانکاری خود ایران کی سینہ سے جڑی ایک نیوز ایجنسی نے دی تھی اس کے بعد پاکستان کے ودیش منترالے نے حملے پر کڑی آپتی جتاتے ہوئے ایران کے ورشت راجنائک کو طلب کیا ہے پاکستان کے ودیش منترالے نے اپنے بیان میں چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ بنا اکساوے کے ہمارے ہوائی کشیتر کا اللنگھن کرنے اور دیش کے بھیتر حملہ کرنے کی ہم نندہ کرتے ہیں اس کے گمبھیر پر انعام ہو سکتے ہیں لیکن ایران نے ابھی اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے ایرانی حملے کی اس کڑی میں پاکستان تیسرا دیش ہے اس کے پہلے ایران، اراک اور سیریا پر اس طرح حملے کر چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ پاکستان کے دکشن پشچم میں بلوچستان کے ایک گاؤں پر ہوا ہے جس میں کتھت طور پر چرمپنثیوں کے پریبار رہتے تھے انہی کی اس حملے میں موت ہوئی ایران نے کہا کہ اس نے چرمپنثی سنگٹھن کے مکھیالے کو نشانہ بنایا تھا گور طلب ہے کہ پاکستان اور ایران قریباً 900 کلومیٹر لمبا بورڈر سانجھا کرتے ہیں پاکستان کی پوروی سیما ایران سے سٹی ہوئی ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان اور ایران کئی سالوں سے چرمپنثی سنگٹھنوں سے لڑ رہے ہیں لیکن آتنکواد سے لڑین میں پاکستان کہیں نہ کہیں ایک کمزور راشتر ثابت ہوتا رہتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پیس کرنا نہ بھولیں